سلام علیکم کیسے ہو سب ٹھیک ہو اچھا آج ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کراؤنا وائلس پہ کافی افوائیں ہم سن رہے ہیں نیوز سے بھی فیس بک سے بھی انسٹاگرام ٹویٹر جو بھی جرائے ہیں خبر پنجانے کے اس پہ ہم آج تھوڑی سی تحقیقی ویڈیو بنائیں گے ویڈیو ساری دیکھنا سکپ نہیں کرنا ویش میں سے سمجھ نہیں آئے گی میں کل فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک تھا جو کہ چینہ میں سٹوڈنٹس ہیں پاکستان سے گئے ہوئے ہیں زیادہ تر ایم بی بی ایس کے لیے جاتے ہیں تو وہ کوئی بیس پچیس سٹوڈنٹس تھے وہ مطلب اپیل کر رہے تھے پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ وہ می بھی آنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی وہ پاکستان کی جو ایم بیسی ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے وہ کہتے ہیں کہ چینہ کی گورنمنٹ سے رابطہ کرو ان سے رابطہ کرو تو کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایم بیسی سے رابطہ کرو اور پاکستانی ایم بیسی والے کہتے ہیں کہ زندگی محتوالہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ گورنمنٹ کا جب احکام آئیں گے تو وہ تب ہی کچھ کر سکتے ہیں تو میں اس کی مثال آپ کو ایک چھوٹی سی بات سے دوں گا کہ جب بھی سڑک پہ نو ایک بڑی بس جو ہوتی ہے ہیوی بس کہتے ہیں نیازی ایکسپریس نیو خان وغیرہ جو ہو گئے جب وہ سڑک پہ آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے چھوٹی گاڑی آ جاتی ہے چھوٹی گاڑی آ جائے تو ان کو یہ آرڈرز ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اپنی گاڑی کے نقصان کرو مطلب کہ ادھر ادھر لے جاؤ اور گر جاؤ یا کسی چیز میں لگ جائے اس چھوٹی گاڑی کو بشک ٹکر مار کے آگے چلے جاؤ ایسا کیوں کہتے ہیں اس کے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو چھوٹی گاڑی میں آ رہے ہیں تو ان کی زندگی پونٹڈ نہیں ہے ایسا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ میجورٹی کو وہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ بڑی گاڑی ہے اس میں ساٹھ سے اسی بندے ہوں گے اور جو چھوٹی گاڑی ہے اس میں میکسیمم پانچ ہو سکتے ہیں یا کاملی چاہ رہی ہوتے ہیں تو وہ میجورٹی کو اہمیت دیتے ہیں کہ جس سے زیادہ جانوں کو خطرہ نہ ہو تو سیم جہی بات ہو سکتی ہے کہ چینے میں جو سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں یا جو بھی پاکستانی وہاں پہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو پاکستان میں آنے نہیں دیں گے وہ ان کا ٹریٹمنٹ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ جس ٹریٹمنٹ سے پاس کر کے وہ ان کو پاکستان میں لائیں ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان کو مارنے کے لیے وہاں پہ چھوڑ دیا گیا ہوگا تو میری تو ان دوستوں کو یہ اپیل ہوگی کہ وہ وہاں پہ خیال سے رہیں جب تک اس کا کچھ ٹریٹمنٹ نہیں ڈھونڈ لیا جاتا کیونکہ جاہر سی بات ہے کہ ان کو سوچ سمجھ کے ہی لائیں گے نا ہو سکتا ہے کہ ایک بند بھی افیکٹڈ ہوا تو اس طرح تو جس طرح وہ چینہ میں بہت زیادہ بیماری اب تو بڑھ جو کیا ہے تو پاکستان میں بھی بڑھنے کے چانسز ہوں گے تو اللہ خیر کرے پھر میں آپ سب کو ایک دعا بھی بتاتا ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہو باقی اللہ خیر کرے گا بلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں